وہ گنڈم کا دانہ تو ہمارے ڈیڈی نے کھایا تو اللہ نے جنت سے باہر نے کیسا وہ اللہ ہے ڈیڈی ایک گنڈم کا دانہ کھائے تو جنت سے باہر جائے اولاد ساری منہوں کی منٹروں کی تانہ گنڈم کھائے پھر جنت کے اندر جائے میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی عالی کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کا آئے مقصد علاوات کی ہے اپنے وقت میں اسی آیت کے زمن میں تفاصیر اور حدیث کی روشنی میں کچھ دعوتیں فکر دوں گا دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح مینوں میں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ان کو ہے امور مائلے سننے کا آپ کو علم ہے کہ میں موضوع سے باہر نہیں جاتا بانی مجالس نے مجھے یہ موضوع دیا ہے کہ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر آج کی مجلس کا درس آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبت جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ محمد و آل محمد کاب سے یہ ہیں آپ نے بالکل ڈرنا نہیں میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں پاکستان کی شریع عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلہ ہوا کوئی جملہ کوئی مائی کا لعل پوری دنیا میں غلط ثابت کرے پوری دنیا کے میں نے نام لیا ہے فیصلہ والے بہت مولوی ویسے ہی میری تاک میں نہیں ہے میں اس لئے پوری دنیا کے نام لے کے کہہ رہا ہوں غلط ثابت کرے اس کو مو مانگا انعام بھی دوں گا تو اس کے ہاتھ پہ بیچ بھی کروں گا وہ سمجھا رہی ہے پارہ نمبر تئی ہے سورہ سعاد سے میں نے آیت پڑی ہے میری طرح دیکھنا ہے پارہ نمبر تئی سورہ سعاد قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث مولانا فہر الدین راضی اہل سنت مولانا عبول اللہ مدودی اسلامی جماعت مفتی محمد شفی دیوبندی پیر کرم شاہ بریلوی مولانا فتی محمد جلندری شاہ ولی اللہ محدث دیہ لی شاہ عبدالعزیز محدث دیہ لی شاہ رفی الدین محدث دیہ لی شاہ عبدالحق محدث دیہ لی کاری اشرف علی تھانوی احمد رضاہ بریلوی پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرضی تک ترجمہ کی ذمہ داری ہے اگر کوئی مائی کلال کہے اس نے عید کا ترجمہ غلط کیا مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے میری صدا ہے بہت لیکن ترجمہ سنجھ میں آگیا پوری مجھے سمجھا گئے موضوع کیا ہے محمد والے محمد کب سے ہیں میری طرف دیکھنا ہے اللہ فرما رہا ہے عبلیس سے بے ایمان شیطان سے اللہ بات کر رہے خطاب کر رہے اللہ نے کہا اللہ کہہ رہا ہے اے عبلیس ما منعک تجھے کیسے نہیں منع کیا ان تسجدہ کہ تُو نے اسے سجدہ نہ کیا خلق تو بے یدیہ کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا بات سمجھ رہے آگے اللہ کہہ رہا ہے کیا تُو نے تکبر کیا ہے ام کنت من العالین یا کہ تُو عالین والوں سے ہے عالین عربی کا لفظہ اس کا معنی ہے آدم سے بھی بلان دے سمجھ رہی ہے سلوات پر ہم باب آجے بلان دے پھر بھی سلوات پر ہم باب آجے بلان دے کون سمجھ رہی ہے بھائی اللہ اکمار یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جندا باب آجے بلان در سلامان بھائی کو سمجھ رہی ہے آپ میری طرف دیکھو کوئی بات نہیں ہے اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے میری پیشے آواز پہنچ جائے اللہ نے مجھے پاور اتنی دی یہ میری طرف دیکھنا ہے سمجھ رہی ہے یہ تو انتظامیہ کا قصور ہے نا کبھی لے جاتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں سمجھ رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے نا کالا یا ابلیس ہو ابلیس ما منعکہ تجھے کس نے منع کیا ان تحجدہ لما خلق تو بیدیہ کہ تُو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اور رکھ ہاں مولوی کے سر پہ قرآن اللہ کہتے ہیں جسم نہیں رکھتا تھے یہ ہاتھ کس کے تھے اور میں بات کی سمجھا رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے تجھے کس نے منع کیا کہ تُو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اب اس آیت میں اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے میرا دیت چاہتا ہے میں تمہارے سامنے قرآن سے اللہ کی ساری باڈی ثابت کر دوں ہم بات سمجھا رہی ہے یہاں اللہ نے آئے اس آیت میں اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ ہیں اب دوسری آیت پڑھا ہوں سورت رحمان سے اللہ فرماتا ہے کل من علیہ فان کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی وَيَبْقَا وَجْحُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَلِقْرَامِ باقی صرف وجہ اللہ رہے گا کون سمجھا رہی ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی باقی صرف اللہ کا چہرہ رہے گا پہلی آیت میں ہاتھوں کا ذکر دوسری میں چہرے کا ذکر اب تیسری آیت پھر پڑھا ہوں میری طرف دیکھنا ہے پیارہ نمبر گیارہ ہے سورہ خود سے اللہ فرماتا ہے بنا کیسے ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں وہ سمجھا گی اللہ کی آنکھیں ہیں بات کی سمجھا گی پہلی میں ہاتھوں کا ذکر دوسری میں چہرے کا ذکر تیسری میں آنکھوں کا ذکر اب چوتھی آیت پڑھا ہوں سورہ تعالی عمران سے اللہ حرماتا ہے اللہ تم کو اپنی جان سے ڈراتا ہے وہ سمجھا گی اللہ کی کوئی جان ہے چار اہتیں میں نے پڑھی ہے نا پہلی آہت میں ہاتھوں کا ذکر دوسری میں چہرے کا ذکر تیسری میں آنکھوں کا ذکر چوتھی میں جان کا ذکر اور تمام مقاطبے فکر علماء نے لکھا کہ اللہ جسم نہیں رکھتا جسم جسمانی جسم منظم ممرہ ہے اللہ جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں ہوتا وہ کیسے اللہ ہوگا اس کے اوپر گئی اور اللہ ماننا پڑھے گا جیس نے اس کا جسم بنایا انہوں نے سمجھا رہی ہے نا جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں ہوگا اور جو اللہ ہے اس کا جسم نہیں لیکن اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے میرے ہاتھ ہیں میری آنکھیں ہیں میرا چہرہ ہے میری جان ہے اور تم کہو گے آپ نے کیسا ہمیں تزبزب میں پھنسا دیا ہے خود کہتی ہو اللہ جسم نہیں رکھتا جسم نہیں رکھتا جسم نہیں رکھتا تو یہ ہاتھ کس کے تھے یہ چہرہ کس کا تھا یہ آنکھیں کس کی تھی وہ سمجھا رہی ہے نا ہاں یہی تو وجہ ہے تم نے کہا تھا حسب و نا کتاب اللہ ہم کہتے ہیں صرف قرآن کافی نہیں ان آیتوں کو سمجھنے کے لئے پھر محصوم کا سہارہ لینا پڑے گا بات کی سمجھا رہی ہے سلوات پڑھو باباد بلند بتھایا یار سمجھے کو سلوات پڑھو باباد بلند کو سمجھا رہی ہے اللہ خود کہتی ہو اللہ کے چیرہ ہے اللہ کی آنکھیں ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں خود کہتی ہو اللہ جسم نہیں رکھتا تو یہ ہاتھ پر کس کے تھے یہ چیرہ کس کے تھا تو ان آیتوں کو سمجھنے کے لئے تمہاری سمجھنے کے لئے تمہاری سمجھنے کے لئے آئے نہیں سکتی جب تک وارث قرآن سے نہ سمجھو گے سمجھا رہی ہے نا ہاں اس لئے نبی نے فرمایا ہے کہ جس بندے کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے اللہ اس کے رسول کو اس بندے سے محبت ہو جائے تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے اللہ اس کا چیرہ بن جاتا ہے اللہ اس کا دل بن جاتا ہے اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے ہوں سمجھا رہی ہے نا یہی تو وجہ ہے نا اگر ساری دنیا کے لوگ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتے تھے تو رسول نے خیبر کے مدان میں کیوں یہ فرمایا تھا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا اور وہ مرد ساری محبت رکھتے ہیں ہوں کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا وہ مرد اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا اللہ اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہوگا تو پھر اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا سمجھا رہی ہے نا اللہ ہاتھ کس کے بنتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے اللہ اس کا چیرہ بن جاتا ہے اللہ اس کا دل بن جاتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے بھائیوں نے کیا کہا سعی بحاری کے اندر لکھا جب حشر کا دن ہوگا اللہ حساب لے لے گا جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے پھر اللہ جہنم کے اندر اپنی ٹانگ رکھے گا اور جیس مذہب کا اللہ بھی جہنم سے نہیں بات سکا اور جیس مذہب کا اللہ بھی جہنم سے نہیں بات سکا وہ بندوں کو کیسے بچائے گا اور پھر مولوی نے خود لکھا اللہ حشر کے دن خود کرسی پہ بیٹھے گا خود کرسی پہ بیٹھے گا نیچے سے کرسی چھر چھر کرے گی اللہ خود حساب لے گا کیونکہ اللہ کا جسم اللہ کا وزن زیادہ ہوگا نیچے تو خود حساب لے گا عقل کے اندوں جب وہ جسم نہیں رکھتا تو کرسی پہ کون بیٹھے گا کرسی پہ تو بیٹھ نہیں سکتا کرسی تو بیٹھنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے سمجھا رہی نا اللہ تو جسم نہیں رکھا کرسی پہ نہیں بیٹھے گا تو نبی نے کیا فرمایا جیسے بندے کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے اللہ اس کے رسول کو اس بندے سے محبت ہو جائے تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے اللہ اس کا چیرہ بن جاتا ہے اللہ اس کی آنٹھیں بن جاتا ہے اللہ اس کا دل بن جاتا ہے وہ سمجھا رہی ہے کہ مولوی کو سمجھ نہیں آئی کہ کرسی پہ کون بیٹھے گا کرسی پہ اللہ نہیں بیٹھے گا پھر لکھ لو جہاں تک میری آباد جا رہی ہے کاری صحابہ تک پھر اپنی عادت کے مدابک مشرق سلے کے مغرفتہ کا شمال سلے کے جنوبتہ کا عاج سلے کے قیامتہ کا پاکستان سلے کے سعودی عربتہ کا ملل عبدالوحاب رفری سلے کر امام کعبہ تک چلنگ کر رہا ہے کہ لکھ لو اللہ کرسی پہ نہیں بیٹھے گا وہ ذات کرسی پہ بیٹھے گی جس کے ہاتھ یاد اللہ ہوں گے جس کا چہرہ بجھو اللہ ہوں گا جس کی آنکھیں آئین اللہ ہوں گی اللہ نے وہ پورے کا پورا علی و علی اللہ ہوں گا سمجھا رہی ہے اللہ کرسی پہ نہیں بیٹھے گا وہ ذات بیٹھے گی جو اللہ نہیں ہوگا وہ ولی اللہ ہوگا ہوں نے سمجھا رہی ہے اللہ عبلیس سے کہہ رہا ہے عبلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تُو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے استقبر تھا کیا تُو نے تقبر کیا ہے یا پھر تُو ان سے ہے جو آدم سے بھی بلند ہے آدم سے بھی بلند ہے جب آپ بولو ہوں آدم سے بھی انہوں نے سمجھا گئی آدم اور عبلیس کے قصے سے پہلے کچھ بلند ہستیاں موجود ہیں جن کی طرف اللہ اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کیا تُو ان سے ہے تاب صحیح تھا نہیں کہہ رہا آہاں قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں وہ بلند ہستیاں ہیں کہ ان حوازِ خالقاتی وَعِذُ قَالَا رَبُكَ لِلْمَرَائِقَاتِ اللہ کہتا ہے یاد کرو اپنے اس وقت کو جب تیرے رب نے فریشتوں سے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں میں اللہ کہتا ہے میں ہوں سمجھا ہی خلیفہ ہوتے ہی وہ جسے اللہ خلیفہ بنائے جو بند کمرے میں خلیفہ بنے وہ خلیفہ نہیں ہوتا جب کہاں نا اللہ نے میں خلیفہ بنانے والا ہوں وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں جب کہاں میں خلیفہ بنانے والا ہوں فریشتے کھڑے ہوگے انہیں کہاں سوڑ کیا کرے گا اسے بنا کے نہ بنا یہ خون ریدیہ کرے گا فساد برپا کرے گا ہم تیری ہم دو تخزیز کے لیے کافی ہیں اللہ نے کہا فریشتوں قَالَا اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ جو میں جانتا ہوں وہ تم راہم جی بول حضرہ تم نہیں جانتے اللہ نے کہا اچھا تم بھی میرے بنائے ہوئے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو تو میں بھی اللہ ہوں اسے باندھ کمرے میں خلیفہ نہیں بناوں گا کسی باندھ کمرے میں اسے خلیفہ نہیں بناوں گا اللہ نے کہا فریشتوں آؤ تم آدم کے سامنے آؤ آدم تمہارے سامنے آئے اب اللہ نے اوارنک دی پرچہ میں رکھ دیتا ہوں پیپر میں رکھ دیتا ہوں جو پیپر حل کر جائے وہ میرا خلیفہ ہوگا میں بات کی سمجھا رہی ہے آگے پرچہ فریشتے حل کرے خلافت فریشتوں کی پرچہ آدم حل کرے خلافت آدم کی اب اللہ کے عدل دیکھ لو اللہ نے پہلے پوچھا ہی ان سے ہے جنہوں نے اعتراض کیا تھا اب اللہ پرچہ رکھ لے میں نے کہا میری طرف دیکھنا دیکھائے اللہ نے فریشتوں سے کہا فریشتوں بتاؤں یہ نام کس کے ہیں انہوں نے میری طرف دیکھنا بتاؤں یہ نام کس کے ہیں فریشتوں نے کہا کالو سبحانہ ک اللہ تو پاک ہے ہم نہیں جانتے جب کہنا تو پاک ہے ہم نہیں جانتے آب آزے خال کے آدم اب تو بتا یہ نام کس کے ہیں یہ نام کس کے ہیں تو وہی تو زمانے اپنی کتاب لغات الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آدم نے عرش مولا کی طرف دیکھا آدم کو دس نام نظر آئے پانچ ایک طرف آدم نے ایک طرف سے بڑا اللہم انت محمود و حضر محمد اللہم انت آلہ اللہ مانتا فاطرہ سموات اللہ مانتا محسن اللہ مانتا قدیم علیہ السلام اللہ مانتا حسین علیہ السلام لکھا ہے جب تاک آدم نے فرشتوں کو پانچن کا طرف نہیں کروایا اللہ نے آدم کو خلافت نہیں دی تجھے پانچن کا بغیار جنت کس مل جائے گی سمجھا رہی ہے اور سمجھا رہی ہے جو اللہ ہمارے ڈیڈی کو ہاں 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 جو اللہ ہمارے ابے کو پانچ تل کے بغیار خلافت نہیں دیتا وہ اس کی اولاد کو پانچ تل کے بغیار جنت دے دے گا تو بولو وہاں سمجھا رہی ہے آدم کل بنایا ہے محمد و محال محمد آدم سے بھی پہلے ہیں اچھا اور دنی لیتا تھا دون دنی لیتا تھا دون دنی لیتا تھا گبرات ہو نہیں گئے مولیوں سے پوچھو ہماری امی اور ربی کا نکاح ہوا تھا اگر مولیوں کے نکاح نہیں ہوئے ساڑا اللہ حافظ ہے سمجھا رہے ہیں اگر کہیں نکاح ہوا تھا تو نکاح حق محر کے بغیر ہوتا نہیں میں بتا رہا ہوں محمد و آل محمد کا نکاح حق محر کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا ہے لکھا جب اللہ آدم اور ہوا کا نکاح کروانے لگا نا اللہ نے آدم کے آدم حق محر نکالو حق محر نکالو آدم نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا پھر نکاح ہی نہیں ہوگا پھر نکاح ہی نہیں ہوگا آقمر دے گا تو نکاح ہوگا آدم پریشان ہوگا میری طرف دیکھنا ہے یہ اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جب میں دسویں میں سکول میں پڑھتا تھا اس سکول کے اندر میں نے اس کتاب کو پڑھا تھا اور یہی کتاب ہے جس نے مجھے مولوی بننے کا شوق ڈالا تھا اس کا نام ہے تدکت الوائزین اہل سنت کی لکھی ایک کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس سے مولوی جمعہ کی تقریری یاد کر کے جمعہ پڑھاتا ہے ان بات کی سمجھا رہی نہ ہے اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اس وقت میں نے وہ کتاب پڑھی تھی اس کے اندر لکھا تھا اللہ نے کہا آدم حق محر نکالو آدم پریشان ہوگا کہتے ہیں اللہ ان بات کی سمجھا رہی نہ ہے آدم پریشان ہوگا کہتا ہے اللہ پھر تو بتا میرے اس نکاح کا حق محر کیا ہے اب آدم حوالہ خال کا یادہم تیرے اس نکاح کا حق محر یہ ہے کہ تم درد مرتبہ محمد اور اس کی آل پر دروت پڑھو محمد اور اس کی آل پر محمد اور اس کی آل پر محمد اور اس کی آل پر پوچھے بولا ہے محمد اور اس کی آل پر اور رکھا ہے مولوی کے سار پر اگر محمد اور آل محمد تھے ہی نہیں تو ابے اور آدم دروت کیسے پڑھے آئے ہیں محمد والے محمد تھے ہی نہیں تو ہمارے ڈیاری نے ضرور کیس پہ پڑھا تھا ضرور پڑھ کے ثابت کر دیا کہ محمد والے محمد ہم سے پہلے ہیں ہم سے اور مجھ سے پہلے ہیں ہمارے ابے نے ثابت کر دیا مجھ سے پہلے ہیں اب آباد میں بنایا ہے مجھے بات کی سمجھا رہی ہے اچھا نہیں سمجھے میں پھر موضوع آگے لے جاتا ہوں اور مجھے بھی اللہ نے سمجھانا بتایا میں نے ابھی سمجھا لیا ابھی میں نے سمجھا لینا لکھا ہے نکاح ہو گیا اللہ نے کہا آدم تو اور تیری بیوی جنت میں جل جاتا ہے جہاں دل چاہ رہو جو دل چاہتا ہے کھاؤ اور پیو وَلَا تَقْرَبَحَذِحِ شَجْرَة اس شجرہ کے قریب نہیں جانا راکھ مولوی کے سر پر قرآن پوچھئے شجرہ کس کا شجرہ تھا مولوی کہتا ہے گندم کا درخت ہے گندم کا درخت ہے وہ گندم کا دانا تو ہمارے ڈیڈی نے کھایا تو اللہ نے جنت سے باہر نے کہا ایسا وہ اللہ ہے ڈیڈی ایک گندم کا دانا کھائے تو جنت سے باہر جائے اولاد ساری منوں کی منوں کی منوں کی تنوں کی تن گندم کھائے پھر جنت کے اندر جائے ان بات کی سمجھاری ان بات کی سمجھاری ہے اولاد تنوں کی تن منوں کی معنی گندم کھائے پھر جنت کے اندر جائے اببہ ایک دانہ کھائے تا جنت سے باہر آئے یہی تو وجہ ہے نا مولی بتا نہیں سکا یہ شجرہ کس کا شجرہ ہے جیسے مولی کی عقل یہ نہیں کام کرتی کہ گندم کا شجر ہوتا ہی نہیں گندم کا پودا ہوتا ہے گندم کا پودا ہوتا ہے شجر برے درہت کو کہتے ہیں پودا چھوٹے کو کہتے ہیں جیسے مولی کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ بھی شیعوں کو چیلنگ کرتا ہے وہ بھی شیعوں کو چیلنگ کرتا ہے منادرے پتا خود کو نہیں کہ شجر کیا ہے وہ شجر گندم کا درخت نہیں تھا وہ کتاب کا حوالہ دے رہے ہوں وہاہبیوں کی کتاب سے آج ان سے میں چھال مارکہ شیعہ ہوں اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہوں وہ علامہ وحید و زمان دکن حیدر آبادی نے اپنی کتاب کے انتا لکھیا وہ گندم کا درخت نہیں تھا وہ محمد و آل محمد کا شجرہ ہے وہ سمجھائی محمد و آل محمد کا شجرہ ہے وہ شجرہ تیبہ تھا آمہ تیری طرف اللہ تیرے میں پارے میں سورت ابراہیم نے اللہ نے اس آیت کو نادل کر کے موڑوی کے موں پہ تمہچہ مارکے ثابت کر دیا کہ وہ شجرہ گندم کا درخت نہیں تھا میری طرف دیکھ رہے ہیں اللہ فرماتا کیا تُو نے نہیں دیکھا تیرے اللہ نے کلمہ تیبہ کی مسئل کیسے بیان کی ہے آگے اللہ فرماتا وہ ایسے ہے شجرہ تین تیبہ تھے نے وہ مانیند شجرہ تیبہ کے ہے پاک شجرہ کے ہے اسلوحہ ثابتم جس شجرہ کی جر محکم ہے زمین میں وہ فرعوحہ فی سما اس کی شاہِ آسمان پہ ہیں تو تی اکلہا کل لہین بے ازن ربہا وہ شجرہ تیبہ اللہ کے حکم سے ہر وقت پھال دیتا ہے ہر وقت پھال دیتا ہے شجرہ تیبہ اللہ کے حکم سے ہر وقت پھال دیتا ہے بات سوچی یا سنی دوستو اللہ نے شجرہ تیبہ کی مسئل کلمہ تیبہ سے کلمہ تیبہ کی مسئل شجرہ تیبہ سے دی اسے شجرہ کے کتنے حصوں کا ذکر کیا جار شاہ اور پھال میری طرف دیکھنا ہے جار شاہ اور پھال اب جتنے حصے مثل کے اترے حصے اصل کے اصل ہے کلمہ تیبہ مثل ہے شجرہ تیبہ جتنے حصے اصل کے اترے حصے مثل کے جتنے مثل کے اترے اصل کے بات کی سمجھا رہی نا کتنے حصوں کا ذکر کیا جار شاہ اور پھال رکھ محلوی کے سر پہ قرآن پوچھے شجرہ تیبہ کی جار کون ہے شجرہ تیبہ کی شاہ کون ہے شجرہ تیبہ کا پھال کون ہے میری طرف دیکھنا ہے کاری اشرف علی تھانوی نے قرآن کے حاشی پہ لکھا یہ جو لا الہہ اللہ ہے شجرہ تیبہ کی جار شجرہ تیبہ کی جار محمد رسول اللہ شجرہ تیبہ کی شاہ ہے اے تجرہ اور شاہ تک رہتی تو کلمہ بھی جارہ اور شاہ تک رہتا اے تجرہ اور شاہ تک رہتی تو کلمہ بھی جارہ اور شاہ تک رہتا تم نے لا الہہ اللہ پڑھ کے جارہ کا اقرار کیا محمد رسول اللہ پڑھ کے شاہ کا اقرار کیا سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو تمہاری پھل سے کیا دشمنی ہے بتاؤنا کہ تمہاری پھل سے کیا دشمنی ہے بتاؤنا تمہاری پھل سے کیا دشمنی ہے رکھونا لا الہ الا اللہ پڑھ کے تم نے جڑ کیا اقرار کیا محمد رسول اللہ پڑھ کے شاک کیا اقرار کیا آیت جڑ اور شاک تک رہتی شیعہ بھی جڑ اور شاک تک رہتے اگر اللہ فرماتا ہے وَتُوتِيُكَلَحَكُلَّحِنِمْ بِعِذُنِ رَبِّهَا وہ شجرت عبا اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے پھل دیتا ہے بتاؤنا تیری پھل سے کیا دشمنی ہے اچھا ایمان سے بتاؤ کہ جب بھی کوئی بندہ پھال داد درخت لگاتا ہے کس لیے لگاتا ہے پھال کے لیے نا درخت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی کیا ہے پھال ہوتا ہے نا اچھا میرے ہونے لفاظ زائع نہیں کرنے بندہ درخت لگے گیا پھال داد درخت لگا کے نا اس کے ارد کے دکانٹے دار باؤنٹی لگاتا ہے کیوں لگاتا ہے باؤنٹی لگا کے حظت کرتا ہے کیسے لیے تا کہ کوئی بکرہ تا کہ کوئی بکرہ اس درخت کو کھا ہی نہ جائے سمجھا ہی کوئی بکرہ اس کو کھا نہ جائے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد قیمتی سفرے کرتا ہے تا کہ کوئی کیڑے مکوڑے جو پھل پہ حملہ کرے ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائیں بات کی سمجھا رہی ہیں نا فرارہ تیری پھل سے کیا دشمنی ہے اب تیری کتاب ہے سواکہ مہر کا لکھنے والے علامہ حیب بن حجر مکہ مکہ کا مفتی وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ جڑھے محمد رسول اللہ شاہ ہے اسے شجرہ تیبہ کا پھل کون ہے پھل کون ہے تو نبی نے مسکرا کہا میں اور علی ایک شجر کے دو حصے ہیں میں اور علی ایک درخت کے دو حصے ہیں جیسے درخت کی میں شاہ ہوں علی اس کا پھال ہے علی اس کا پھر بولو بھئی علی اس کا پھر بولو علی اس کا وہ نے سمجھا رہی ہے وہ شجرہ محمد و آل محمد کا شجرہ تھا جیسے تیرے ڈیڈی کو منع کیا گیا تھا آپ لکھائیں نبی مصموم ہوتا ہے نبی گناہ نہیں کرتا نبی سے ترک اولا ہو جاتا ہے آپ لکھائیں آدم سے ترک اولا ہوا اللہ نے آدم اور ہوا کو جنت سے نکالا جنت سے نکال دیا کہا چلو زمین پر اترو اتنی دونوں میں جدائی ڈالی ایک جدے میں ایک لنکے میں ہمارا ڈیڈی روتا رہا اور دعا مانگتا رہا اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے دعا مانگتا رہا لیکن اس کی دعا قبول کتاب کا نام ہے ملہ حسین وائد کاشوی اہل سنت لگتا ہے کہ ایک دن آدم بیٹھ کے رو رہے تھے جبریل آئے آدم نے رو کے کہا جبریل کوئی ایسا دروازہ ہے اتنا عرصہ ہو گیا مجھے دعا مانگتے ہوئے میری دعا قبول نہیں ہو رہی کوئی ایسا دروازہ ہے جیسے میری دعا قبول ہو جائے جبریل نے کہا آدم تم اپنے توبہ کے انداز کو بدلو کہا جبریل میں کیسے توبہ کروں آدم کہتا جبریل کو جبریل کہتا آدم کو آدم تجھے وہ وقت یاد ہے جب اللہ نے تجھے خلیفہ بنایا تھا کہا ہاں مجھے یاد ہے کہا تجھے یہ بھی یاد ہوگا جب اللہ نے توب سے پوچھا تھا بتاؤ ہاں یہ نام کس کے ہیں بتاؤ یہ نام کس کے ہیں ہاں مجھے پتا ہے اب جبریل کہتا آدم جب تک تو ان پانچ ناموں کا واسطہ دے کے دعا نہیں کرے گا تیری دعا قبول نہیں ہوگی پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اگر میں نے جو مسئلہ کرنا ہے اگر آپ نے پہلے سنا ہو مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دینا میں مجلس پر نہیں باندھ کر دوں گا میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا لکھا آدم نے اور توبہ کے لئے اپنے ہاتھ بلاند کیے دعا مانگنی شروع کی یا محمود بھاک محمد یا آلہ بھاک علی یا فاطر بھاک فاطمہ تو ظاہرہ السلام لکھا آدم کی دعا کے خاصرین کی نون کی عباد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اچانک آدم نے کیا دیکھا آسمان کی طرح سے گرد و گوار اٹھا کیا دیکھا جب صاف ہوا تو کیا دیکھا ایک گورا سوار ہے جس کے چیرے پر نگاب ہے اس نے اپنے پیچھے حضرت حفا کا بٹھایا ہوا ہے قریب آ کے آدم کے قریب آ کے کہتا ہے عرفہ راسہ کا یا آدم ہو اے آدم اپنے سر کو اٹھاؤ انگر لیا میری طرف دیکھو آدم نے دیکھا اور دیکھا سر کو اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا ایک گورا سوار ہے جس کے چیرے پر نگاب ہے اس نے پیچھے حضرت حفا کو بٹھایا ہوا ہے دیکھے نا آدم کہتا ہے گورا سوار اپنے چیرے سے پردہ تو ہدا مجھے بتا تو کون ہے جب کہا ہے تو کون ہے میرے مولا کے مسکرائے کا فرماتے ہیں آدم پہچان عنا علی ابن عبی طالب آدم پہچان عنا علی ابن عبی طالب جب تو نے اللہ کے آگے میری امامت کا واسطہ دیا اللہ نے مجھے تیری مشکل کشائی کے لیے بھیجا سمجھائی آدم کل بنایا محمد والے محمد آدم سے بھی پہلے آدم سے بھی تب ہی تو اللہ کہہ رہا ہے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تُو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا رکھ مولوی کے ساتھ بکران یہ ہاتھ کس کے تھے اللہ کے تو ہے ہی نہیں بتانا کس کیتے تو کوکب دوری کے اندر مفتی سالے کشوی نے میرے مولا علی کا خطبہ لکھا ہے جو آپ نے کوفے کے مسجل میں کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا تھا اور لوگوں کو محاتب کر کے کہا تھا لوگوں پہچان لو کہ میں علی وہ علی ہوں جس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ ماؤں گا وہ نہ مانے میری زندگی بڑھ گی تو ان کی اولاد کو نہ ماؤں گا پتہ ہے کاری صحابت مانوانا کیا چاہتا ہے صرف دو چیزیں کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور علی جیسا امام کوئی نہیں